اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے میں حسوس کیے گئے زلزلے کے باعث لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا لوگ خوف زدہ ہو کر کلمہ طیبہ اور استغفار کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ٹریس کریں آپ کو بتا رہے ہیں سوات اور گرد و نوہ میں زلزلے کے جھٹکے میں حسوس کیے گئے زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے بتایا گیا کہ رکٹر سکیل پر زلزلے کی شدہ چار اشاریہ پانچ ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز پاک افغان تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا آپ کو بتائیں کہ زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے زلزلے کی گہرائی سے متعلق فیلحال تفصیلات نہیں بتائی گئیں سوات اور گرد و نوہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے لوگ خوف زدہ ہو کر گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے کلمہ طیبہ اور استغفار کا ورد کرنے لگے سوات اور گرد و نوہ میں زلزلے کے جھٹکوں کی شدہ چار اشاریہ پانچ ریکارڈ کی گئی ہے اور یہ بتایا جارہا ہے کہ زلزلے کا مرکز پاک افغان تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا تاہام آپ کو بتائیں زلزلے کے جھٹکوں کے باعث تاحال کسی جانی امالی نقصان کی کوئی تلعہ سامنے نہیں آئی